موسیقی ہائے ہائے یہ سبق نصیحت جو مجھے دے رہے ہو مجھ سے پہلے حضور کے نواسے حسین کو بھی دی ہوتی کہ حسین امام تھے کائنات کے نواسہ رسول تھے دنیا قدموں کی خاک کا سرمہ بناتی تھی مدینہ میں درد دیتے سے ساری کائنات فیض پاتی تھی حسین کو کربلا جا کے گردن زدین سے تکر نہیں لینی تھی یہ یزیدی تصور دین ہے حسین کا تصور دین نہیں حسین کا تصور دین وہ ہے کہ جو دین مسجد میں ہے وہی دین اسمبلی میں بھی ہو جو دین مسجد میں ہے وہی دین سلطنت میں بھی ہو یہ تضاد زندگی کا اللہ اور اللہ کے رسول کو گوارہ نہیں ہے پاکستان قائد آزم نے جد و جہد کی جنگ لڑی اور فضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے ساتھ دیا یا نہیں یہ سیاست تھی یا نہیں بولیے پیر صاحب سیار شریف نے ساتھ دیا میدان میں آئے انتخابات ہوئے ریفرینڈم ہوئے حصہ لیا سیاست تھی یا نہیں پیر صاحب گوڑا شریف میدان میں آئے یا نہیں پیر صاحب مانکی شریف میدان میں آئے یا نہیں بتائیے اس دور کے کون سے مشاہ خولیہ اور صلحہ ایسے تھے جنہوں نے قائد آزم کا ساتھ دے کر انگیزوں کے خلاف پوری سیاسی جنگ نہیں لڑی کانگریس کے خلاف نہیں لڑی اگر سیاسی جنگ نہ لڑتے تو پاکستان بنتا مثلا یہ سارے مشاہ خورپیران کرام قائد آزم کو یہ کہہ دیتے بھئی یہ سیاست ہے ہم اس میں نہیں آتے آپ جائیں آپ کا کام جائیں ہم تو بیٹھ کے مریدوں کو واس تبلیغ کریں گے اللہ اللہ کا ذکر سکھائیں گے یہ جواب دیتے بن جاتا پاکستان بولیے پاکستان بنا مصطفی سیاست کے نتیجے میں درویشوں کی سیاست کے نتیجے میں آؤ آج پاکستان میں اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ حکومت جو شریعت اور اسلام کے نام پر اقتدار پر آئی تھی آئی تھی کہ نہیں آج اس نے حضور کی شریعت کو چیلنج کر دیا ہے پاکستانیوں پاکستان میں اسلام کی بقا کی جنگ شروع ہو چکی ہے اسلام کے دفاع اور بقا کی جنگ شروع ہو چکی ہے شریعت کے خلاص جو محاذ انہوں نے بنایا ہے علماء کے خلاف جو محاذ اس دور میں بنایا ہے فہاشی اریانی کا رنگ ٹی وی پر بہیائی کا جو اس دور میں آیا ہے اور شریعت کو چیلنج سود کے حکام پر جو اس دور میں ہوا ہے بولیے پہلے دور میں بھی کبھی ایسا ہوا تھا علماء کو گالیاں شروع کر دی علماء کو ساتھ ملایا پھر ان کو زلیل کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ چوالیس سال میں بڑے بڑے ظالم آئے مگر علماء دین کی اتنی تظلیل نہ کی گئے یہ تو ان کا حوصلہ ہے کہ پھر بھی ساتھ اور علماء ساتھ آئے اسمبلیوں میں سامنے بٹھا کر انہیں گالیاں نکلوائیں سامنے بٹھا کر گالیاں نکلوائیں زلیل کروایا برا بلا کہا اور آج کے دن تک زلیل کروایا جا رہا ہے ہو رہا ہے یا نہیں اخباروں کی شاسرخیوں پر ان سے فتوے دلوائے پہلے پہلے اگلے دن واپس کروایا پھر ہر روز اخباروں پر بیان دلوائے کے زلیل کر آیا حوصلے ہیں کہ یہ سب کچھ گوارا ہو رہا ہے اس حکومت کا یہ منصوبہ ہے کہ ایک ایک کر کے علماء دین کو زلیل کیا جائے اور ملعظم کو گالیاں دی جا رہی مشایخ علماء میری درد مندانہ اپیل ہاتھ جور کے عرض کرتا ہوں خدا کے لئے سن لو اگر اب بھی آپ کی آنکھیں نہ کھولیں اور اس دین دشمن حکمرت کا ساتھ نہ چھوڑا تو آنے والے وقتوں میں شاید آپ اللہ کے حضور مجرم نہ کردانے جا اس حکومت نے چیلنج کر دیا مصطفیٰ کی شریعت کو کہ سود کے بغیر نظام ہی نہیں چل سکتا بینکوں کا اس کا مطلب چاہا ہے شریعت میں جو سود کو حرام کیا گیا یہ بڑی غلطی ہوئی مانا یہی بنا کے نہیں اگر سود کے بغیر نظام ہی نہیں چل سکتا اور شریعت اس کو حرام کہے تو نتیجہ خود نکال لے قوم کو آج یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ چودہ سو سال پہلے اسلام آیا تھا آج تو مسائل اتنے پچیدہ ہو گئے اور بینکوں کے اور اقتصادیات کے مسائل اتنے اُلچ گئے کہ آج شریعت پر عمل کریں تو کام ہی نہیں چل سکتا بینک ہی نہیں چل سکتے سود چھوڑ دیں نوے فیصد قوم میں جہالت ہے ٹی وی ریلیو اخبار میں جو جوت حکومت نے بول دیا قوم نے اخبار پڑھ کے اسی کو سچ مان لیا جس دن حکومت نے چیلنج کیا کہ دنیا میں کوئی عالم اور کوئی شخص سود کے بغیر بینکاری کے نظام کا خاکہ نہیں پیچ کر سکتا چیلنج کیا تھا نا اس سے اگلے دن اللہ کی مدد کے دھرو سے اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے میں نے جواب دیا تھا حضور کے اس غلام نے آقا کی گلیوں کے اس ناکارہ سے کتے ہیں حضور کی امت کے اس ادنہ سے نوکر نے جواب دیا تھا کہ اے بدبختوں تم کہتے ہو حضور کی شریعت پر زبان کھولتے ہو کہتے ہو سود کے بغیر بینکنگ کا نظام دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا آؤ اگر تمہیں یقین ہے اس بات کا بارہ کروڑ عوام پاکستانی پوری قوم کو فیصلہ کرنے کے لیے عدالت بنا لیتے ہیں ٹی وی کھول لو میں بھی ٹی وی پہ بیختہ ہوں تم امریکہ سے لے کر اسرائیل کے یہودیوں تک جتنے سود خور ماہر بلانا چاہتے ہو پینل بنا کے میرے سامنے بچھا دو تین گھنٹے کے پروگرام کا اعلان کر دو پوری قوم سنے حضور کے نالین پاک کے صدقے اگر سود کے بغیر بینکوں کا اقتصادی رضام پورا عملی خواہ کا پیش نہ کر دو ساری زندگی تبلیغ کا نام چھوڑ دوں گا بادل کے ایوانوں میں بس طاقہ دی بادل کے ایوانوں میں بس طاقہ دی امت کو کہا ڈر کس بات کا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بدل کوئی نظام نہیں ہے اگر کوئی پیش نہیں کر سکتا تو ایک دن میں ٹیسرہ ہی ختم ہو جائے گا کھول دو ٹیوی پوری قوم سنے فیصلہ ہو جائے گا کہ نظام پیش ہوا ہے یا نہیں ہوا اور پھر آپ کے ماہر بیٹھیں وہ سوال کر لیں جب تک ان کے سوال ختم نہ ہو جائیں اٹھ کے واپس نہیں آؤں گا انہوں نے سمجھا شاید بس سارے مر گئے ہیں نہیں آئے گا مگر جواب انہیں آ گیا یہاں زندہ بھی ہیں پھر انہوں نے ایک بہانہ بنایا ٹیوی کی تو بات نہ کی قوم کوئی پریشن دیا کہ کوئی نہیں پیش کر سکتا وہ ہماری بات کو بالکل ہی گول کر گئے مگر اخباروں میں پڑی کے نہیں تھی آپ نے گول کر گئے پھر میں باہر یورپ دورے پر چلا گیا تھا دو تین مہینے آنا جانا رہا ممالک میں واپس آیا تو بڑا دکھ ہوا پڑھ کے کہ علماء کو جتنی گالیاں اب شروع ہوئیں چوالی سال میں کبھی نہیں ہوئیں آئیے حکومت وقت کو میں نے آگاہ کر دیا ہے اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں مبارک ہو تمہیں حضور کے دین پر شریعت محمدی پر ان لوگوں نے حملہ کیا تھا ہم نے جواب دینے کے لیے سات اکتوبر کی تاریخ لاہور کا شہر موچی دروازے کا میدان مقرر کر دیا ہے سود کے بغیر سات اکتوبر کو سات اکتوبر کو مجھ کا دن ہوگا مغرب کے بعد اور جا کے منظر دیکھنا آج تو صرف سن رہے ہیں نا زبان سے اس دن دیکھنا کہ مصطفیٰ کی شریعت کی بہار کیا ہے اللہ کے دین کا نظارہ کیا ہے بدبخت جو شریعت محمدی کو چیلنج کرتے ہیں اس دن بتاتیں گے کہ شریعت کی روشنی میں سود نکال کر بینک چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں ہم شریعت محمدی کا دفاع کریں گے تم مصطفیٰ کے دین پر حملے کرو ہم مصطفیٰ کے دین کا دفاع کریں گے میدان سامنے ہے آ کے دیکھنا سامنے اور اگر پھر بیس کا شوق ہو اس کے بعد پھر ٹیلی کھول دینا انگریزی میں چاہو انگریزی میں بیس ہوگی اردو میں چاہو اردو میں ہوگی عربی میں چاہو عربی میں ہوگی کھول دینا قوم کو پتا تو چلے کون کس پانی میں اب آخری بات یہ وقت اس بات کو پکارتا ہے اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ اب غفلت کی نیند چھوڑ دو دین مستحوی کے تحفظ اور مصطفیٰ انکلاب کے لیے یک زبان یک دل یک جان یک جسم ہو کر اچھ کھڑے ہو جاؤ اور مصطفیٰ انکلاب کی ہماری تحریک کے جنڈے کے تلے اس طرح کتے ہو جاؤ کہ ہم باطل تاغوتی طاقتوں کو للکاریں اور وقت آنے پر آپ کو پکارا جائے گا اور جب پکاریں گے اس وقت تک پھر چہر سے نہ بیٹھیں جب تک ظلم اور لا دینیت کا تحتہ پلٹ نہ دیا جاؤ منصفانہ نظام کے لیے جنگ لڑیں گے تاکہ درتی پر حضور کا دین آسکے حضور کی شریعت آسکے مصطفیٰ کی ذات پاک کے نظام کا انکلاب آسکے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ایمان اور عمل میں استقامت دے خیر و برکت دے السلام علیکم